اسلام علیکم کیا حال چاہ لیں آپ سب کے یارنا میں ادھر آیا ہوا تھا اپنے یہ دیکھیں فصلوں میں اور ادھر پانی لگانے آیا ہوا تھا تو ابھی تھوڑا سا کام کر کے ریسٹ میں ہوں تو سوچا ایک واقعہ یاد آیا سوچا آپ سے شیئر کرلوں تو وہ کچھ اس طرح کہ کچھ دن پہلے میں اور میرا دوست کہیں جا رہے تھے ڈیوو میں تھے تو ڈیوو بس میں تھے جو لوکل ڈیوو ہوتی ہیں وہ ان میں تھے تو اب ہوا کیا کہنا ہم نے ٹکٹ لی ٹکٹ لے کے اندر گیا تو اندر ایک بابا جی بیٹھ ہوئے تھے شکل سے تو کافی شریف تھے لیکن بہت حرامی قسم کے تھے ہوا کچھ اس طرح کہ ہم جا کے ان کی جو ساتھ والی سیٹ تھی تو اس پہ بیٹھنے لگے تو ان کے ساتھ ایک بوری پڑی ہوئی تھی وہ بابا کے ساتھ ایک بوری پڑی ہوئی تھی تو میں نے ان کو بولا بابا جی آپ یہ بوری اٹھا لیں اور مجھے ادھر بیٹھنے دیں کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں اٹھانی یعنی کہ بابا جی اٹھا کے گوز میں رکھ لیں اس میں ایسا کیا ہے وہ مجھے بابا کہتا تو پوچھ کیام لینے نہیں بڑا پریشان ہوں میں نے کہا یار میں اتنی بابا جی تو تمیز سے بات کر رہا ہوں اور آگے سے بابا نے جواب کیا دی ہے میں نے کہا بابا جی اپنی عمر دیکھیں اور اپنی بات کرنے کا طریقہ دیکھیں بابا آگے سے چپ میں نے پھر بولا میں نے کہا بابا جی اس میں کیا ہے کہتا تو پوچھ کیام لینے نہیں پھر وہی بات میں بڑا پریشان ہوا میں نے اپنے دوست کو بولا جو میرے ساتھ تھا میں نے بولا یار نا یہ بابا یہ یہ بول رہا ہے اس نے بولا میں بات کرتا ہوں اس میں بابا جی سے بات کیا ہے کہتا بابا جی اس میں کیا ہے بابا کہتا تو پوچھ کیام لینے نہیں سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا پھر وہی بات ہمیں بڑی حیرت انہیں لگی کہ یار اس میں کیا ہوگا بابا جی اس طرح سے نہیں بتا رہا کچھ تو ہوگا اس میں ہم نے سوچا جا کے نا کنڈکٹر سے بات کرتے ہیں کنڈکٹر کو بولتے ہیں کہ یارنا یہ یہ مسئلہ ہے میں اٹھا میں کنڈکٹر کے پاس گیا میں نے کہا یہ کنڈکٹر صاحب یارنا وہ بابا جی ہے نے انہوں نے کو لیک بوری ہے تو پوچھنے ہیں تگو کہنے کنڈکٹر آیا کنڈکٹر نے بابے سے بولا کہ یارنا اس بوری میں کیا ہے تو بابا کہتا تو پوچھ کے یاملینے نہیں کنڈکٹر ہی پریشان ہو اور بچارہ پریشان ہو کے چلا گیا تو جب بابا جی اترے نا تو بابا جی اپنی وہ بوری نا وہیں بھول گیا تو اس بوری میں کیا تھا اگر آپ کو بھی جاننا ہے نا تو آپ نیچے کومینٹ سیکشن میں جائیں ادھر میں نے اس کی پیچر لگا دیا ہے پیک لگا دیا ہے آپ جا کے وہ دیکھ لیں اللہ حافظ